یہود و نصارہ کفار یہود و نصارہ اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا لیکن آدمی ان کے راستے سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ ان کی گندگی دل میں نہ بیٹھ جائے کہ ان پر تو اللہ کا غضب ہوا ہے یہ تو بدترین جاہل لوگ ہیں اِنَّمَا الْمُشْرِقُونَ نَجَس یہ تو گند ہے گند اُولَئِكَهُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ زمین پہ چلنے والی سب سے بدتر مخلوق یہ کیوں ایسے الفاظ استعمال کیے قرآن نے یہ اس لیے کی میرے عزیزو تاں کے میری اولاد ہماری نسل ہمارے بچے ہمارے بچیوں کے دل میں کفر اور شرک کی اتنی برائی بیٹھ جائے کہ ان کے لیے ارتداد کا راستہ ہمیشہ بند رہے تاں کے آپ کا بچہ کبھی ہندو نہ بنے عیسائی نہ بنے سکھ نہ بنے کافر نہ بنے اتنی گندگی دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ مسلمانوں کے اندر ارتداد کا راستہ ہمیشہ بند رہے کہانی الٹی ہو گئی کہانی الٹی ہو گئی جن سے محبت کرنی تھی ان کی برائیاں بہت ہیں اور جن سے نفرت کرنی تھی زبانوں پہ ان کی تعریفیں بہت ہیں نتیجہ کیا نکلا مسلمانوں کی اولادیں مسلمان نہیں رہی مسلمانوں کی اولادیں مسلمان نہ رہی علماء سے محبت کرنی چاہیی تھی ان کی نفرت آگئی کیا نکلا خاندانوں سے گھروں سے دین کا علم ختم ہو گئے پہلے بادشاہوں کے بچے اونچھی خاندانوں کے اولاد خوشحال گھرانوں کے بچے علم دین حاصل کرنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے امامت محمد الرسول اللہ امامت ابو بکر امامت عمر امامت عثمان امامت علی اور امت کے جتنے بڑے آئے جہاں ان کے پاس قومی ذمہ داریاں تھی وہ مسجد میں امامت میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے عظمت اتنی تھی علماء کی عظمت اتنی تھی کہ اس بلندیوں تک پہنچنا ہر ایک کا اندر کا جذبہ ہوتا تھا علماء کی اتنی برائیاں کی کہ خاندانوں سے علم ختم ہو گیا دینداروں کی اتنے عیب دیکھے کہ گھروں سے دین ختم ہو گیا اور مسلمانوں کی اتنی کمزوریاں تلاش کرنے نکلے ہیں کہ آج مسلمانوں کی علادے مسلمان نہ رہی اس لیے کہ جس کی برائیاں جس کی کمزوریاں میرے دل میں بیٹھ جائیں گی میں ویسے نہیں بننا چاہتا میں تو ویسے بننا چاہتا ہوں جن کی محبت میرے دل میں ہوگی جن کی عظمت میرے دل میں ہوگی جن کی عقیدت میرے دل میں ہوگی ان جیسا بننا چاہوں گا بلکہ ایک بات اور بھی کہہ دوں ساتھ ساتھ پاکستان کی اتنی خامیاں میری نئی نسل کے اندر بٹھا دی گئیں کہ وہ پاکستان میں بھی نہیں رہنا چاہتا یہ آلہ تعلیمی اداروں کے بچوں سے ذرا پوچھو کہاں رہنا جب پاکستان میں نہیں رہنا کوئی رہنے کی جگہ ہے کوئی رہنے کی جگہ ہے پہلے عظمت آتی ہے پہلے محبت آتی ہے پہلے عقیدت آتی ہے اور پھر ویسی زندگی اپنانے پر طبیعت چاہتی ہے علماء کی برائیاں کی دینداروں کے عیب دیکھے مسلمانوں کی کمزوریاں تلاش کی اپنی نسل کا ذہن بنا دیا اور کفار کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ان کی خوبیاں بیان کی گئیں ان کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا کیا ہوا ایک نسل نہیں تو دوسری نسل مرتد ہو گئی یہ جو قرآن کہتا ہے انم المشرکون نجس یہ تو گند ہے پخانی کی درہ نجس اُلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَلِيَّ زمین بربطرین مخلوق اُلَئِكَ الْعَنْعَامِ یہ جانور یہ کیوں کہتا ہے قرآن اَلْمَغْزُوْف ان پہ اللہ کا غزب زالین یہ جہالت کے آخری کنارے پر تاں کہ مسلمانوں کی اندر مسلمانوں کی اولادوں میں مسلمانوں کی نسل میں اس کی اتنی برائی بیچ جائے کبھی ایک دماغ کے کسی خانے میں ارتداد کے طرف جانے کا خیال بھی نہ ہے بھئی گدہ اچھا ہے بوجھ بہت اٹھاتا ہے بہت اچھا ہے بوجھ تو انسان سے تو اچھا نہیں نا انسان سے تو بھلا نہیں یہ برائی کیوں بیان کی اور سراط اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہمیں ان کا راستہ دے دے نبی صدیقین شہداء صالحین میں نے ارس کیا صالحین میں علماء اولیاء مسلمان ان سے محبت